کی طرف سے سیم یوگی نے نیائر دلانے کا بھروسہ بھی جتایا ہے تو بتا دے آپ کو یہ بڑی جانکاری بہرائی چھنسا سے جڑی بڑی جانکاری پیڑت پریوار نے مکہ منتری یوگی آدھے تینات سے ملاقات کی لخناؤں میں یہ ملاقات ہوئی ہے تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات کے دوران کی ہے ساتھ میں یہ ودای ایک سیوریشن بھی موجود رہے اور ساتھ ہی مکہ منتری یوگی آدھے تینات نے اس ماملے کو لے کر نیائر دلانے کا بھروسہ پیڑت پریوار کو جتایا ہے تو انصاف کی گوہار لگائی پریوار نے بہرائی چھنسا ماملے میں بتا دے کہ ایک ویکتھی کی موت ہو گئی تھی اور اب پیڑت پریوار مکہ منتری یوگی آدھے تینات سے ملنے کے لیے پہنچا ہے تو اسی ملاقات کی یہ دصویر ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر جس میں پریوار نے انصاف کی گوہار لگائی ہے انصاف کی مانگ کی ہے مکہ منتری یوگی آدھے تینات نے بھی نیائر دلانے کا بھروسہ پیڑت پریوار کو دلائیا ہے تو بتا دے کہ یوگی آدھے تینات سے ملنے کے لیے پہنچا حالانکہ آپ کو بتا دے کہ فیلحال بہرائچ میں سب کچھ نیانترن میں ہے لیکن لگاتار دو دن دکھا گیا کہ کس طریقے سے بار بار وہاں پر ویواد ہوا اور بھاری سنکھیا میں پولیس بل بھی موقع پر موجود ہے بڑے ادھیکاری وہاں پر ہے مکہ منتری یوگی آدھے تینات خود نظر رکھے ہوئے ہیں ہارے ایک قدم پر اور وہیں اب ایسے میں پیڑت پریوار مکہ منتری یوگی آدھے تینات سے ملنے کے لیے انصاف کی مانگ کے لیے ملنے کے لیے پہنچا لکھناؤ ساتھ میں وضائق بھی موجود حالانکہ سی ایم یوگی آدھے تینات نے بھی انصاف کا بھروسہ دلائیا ہے پیڑت پریوار کو تو آج کی یہ تصویر تھوڑی دیر پہلے ہی ملاقات ہوئی ہے جس میں پہلی تصویر دیکھئے سی ایم یوگی سے ملاقات کے لیے جب پریوار پہنچا تب کی یہ تصویر ہے اور جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پیڑت پریوار کے درد پر مرخم لگاتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدھے تینات ان کو انصاف کا پورا بھروسہ دلائے گیا ہے تو کہیں نہ کہیں پیڑت پریوار کے من میں بھی اب انصاف کی آس ضرور جگی ہوگی کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا بتا دے کی مورتی ویسجن کے دوران یہ پورا ویواز ہوا اور اتنا بڑھ گیا کی ہنسہ میں تبدیل ہو گیا آلوک پانڈے چڑے ہوئے ہیں آلوک مرتک کا پریوار آج مکہ منتری یوگی آدھے تینات سے ملنے کے لیے پہنچا کیا کچھ رہ ملاقات میں جو مرتک کا پریوار ہے وہ اس وقت آج کالی رات میں مکہ منتری یوگی آدھے تینات سے ملاقات کر رہا ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے جو کر رہا ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے جو وہاں کے لوکل ویدھائک ہیں وہ اس پورے پریوار کو لے کر کے آئے ہیں اور مکہ منتری ان کے آواز پر یہ ملاقات چل رہی ہے اور اس سے پہلے جب وہ لوگ چلے تھے تو یہ بات سامنے کہی گئی تھی مرتک کا جو پریوار ہے رام گوپال کا کہ جس طریقے سے پوری گھٹنا کا انجام دیا گیا ہے جو ہتیارے ہیں جن لوگوں نے یہ کاروائی کی ہے سب سے پہلے تو انہیں پکڑا جائے اور پکڑنے کے بعد کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے یہ پریوار کی مانگ تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پورا اگر ہم کہیں کہ بہرائیج کا محول اس پوری گھٹنا کے بعد ہتیار کے بعد بگڑا جس طرح سے حالات وہاں پہ تناؤ والے ہوئے ہیں اور ایک بڑی پولیس فورس کی وہاں تیناتی کی گئی ہے اور ابھی بھی وہ پولیس فورس تینات ہے کیونکہ کس یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ بہرائیج ابھی شانت تو جرور ہے لیکن تناؤ وہاں برقرار ہے بنا ہوا ہے اور جس سمیہ یہ گھٹنا ہوئی تھی مورتی ویسرجن کو لے کر کے چونکہ وہ ویسرجن کا کارکم ابھی چل رہا ہے اس طرح کے محول بنا ہوا ہے تو پولیس فورس کی تیناتی بھی ہے اور ان سب کے بیچ میں پریوار یہاں لخناؤ آ کر کے مکہ منتری سے مل رہا ہے مکہ منتری کی طرف سے یہ آشواسن دیا گیا ہے کہ پوری طور پر نیائے کیا جائے گا انہوں نے پیڑیت پکش سے پیڑیت پریوار والوں سے باتچیت کے انہیں ہمت دیا ہے اور ساتھ میں پریوار والوں کی طرف سے جو ان کی بات کہی گئی ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھا اس پر گمبری روپ سے وچار کیا جائے گا ایک بات یہ نکل کے آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پریوار کے کسی ویکت کو سرکاری نوکری کی ہو سکتا ہے مدد دی دی جائے آرثک مدد بھی کی جا سکتی ہے جس طریقے سے پورا گھٹنا کرم ہوا ہے تو ان سب کو لے کر کے مکہ منتری سے ملنے کا مطلب یہی ہے کہ سرکار کا نا صرف ایک آشواسن نیا سنگت جو بھی کاروائی ہوگی سکت سکت جو کاروائی ہوگی مکہ منتری کے ملاقات سے یہ صاف جاہیر ہوتا ہے اور دیکھنا یہی ہے کہ اب اور آگے کس طریقے سے جلا پریشاسن یا پھر سرکار کی طرف سے اس پیڑیت پریوار کو مدد دی جاتی ہے بلکل کیا یہ میٹنگ کیونکہ اب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ میٹنگ ہو رہی ہے کتنے دیر ہو گئی ہے میٹنگ کی شروعات ہوئے ملاقات کی بلکل دیکھیں آج کالی داس میں یہ پریوار پہنچ چکا ہے اس کے بعد وہاں ملاقات ہو رہی ہے جس کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا رکھنے کے بعد یہ لوگ باہر آئیں گے اور امید ہے کہ میڈیا سے جروع باتچیت ہوگی کیونکہ جب وہاں سے چلے تھے تو بھی میڈیا سے بات کی تھی اور اس وقت پریوار میں کے لوگوں نے جو بات کی تھی ان کے اندر گصہ تھا کہ جن لوگوں نے انجام دیا ہے انہیں پکڑا جائے انہیں سکت کاروائی کی جائے پولیس انہیں چھوڑے نہیں اس طرح کے ان کے اندر کا جو ناراجگی تھی وہ صاف دکھائی پڑ رہا تھا اور ساتھ میں مکہ منتری کے پاس ملنے کا مطلب یہی ہے کہ سرکار اور اتربیدیش کے جو سب سے بڑے یہاں پر مکہ منتری کے پاس ملنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بات اپنے جو من کی بات ہے وہ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے اب تک کی کاروائی ہوئی ہے پولیس کی طرف سے جو کاروائی ہے اس پہ اپنی وہ پرتکریہ مکہ منتری کو سیدھے دے سکتے ہیں ملنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آخر پیڑت پریوار کس طرح کی مانگے ہیں وہ کیا چاہتا ہے اس گھٹنا کے بعد وہ سیدھے مکہ منتری کے سامنے رکھ رہے ہیں اور مکہ منتری انہیں آشواسن جیسا کہ کل سے ہی چل رہا تھا کہ یہ پریوار ملے گا تو آشواسن نہ صرف آرثیق درستری سے بھی رہے گا بلکہ ساماجیک روپ سے کہ کس طریقے سے پریوار نے جو کھویا ہے اس کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن سرکار اس مشکل کی گھڑی میں کیا مدد کر سکتی ہے اور رہی بات اپرادیوں کی جنہوں سے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بہت